بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ ویس سانا علی کے چند میں آج میں آپ کے ساتھ انار کی جوس کی رسپی شیئر کر رہی ہوں ہم انار کی جوس میں ایک خاص انگریڈنٹ شامل کریں گے جس سے جو ہے اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ ہنڈرڈ نہیں بلکہ ٹو ہنڈرڈ پرسن بڑھ جائیں گے یہ جوس بنانا جتنا آسان ہے اتنے زیادہ اس کے فوائد ہیں سب سے پہلے ہم اس کا ہیڈ ریموو کر لیں گے اور درمیان میں سے اس کی لوگ نکال لیں گے اس کی لوگ نکال کے اب جو ہے سائٹ پر جو اس کی کلیاں ہیں وہاں سے ہم نے کٹ لگانے ہیں اس طرح سے ہم نے انار کو کھول لینا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت ہی اچھا انار ہے سارے دانیں جو ہیں ہم نے کلیکٹ کر لیے ہیں انار کے دو انار تھے ہمارے پاس آپ ایک جوسر مشین کا جگ لے لیں گے اس میں ہم نے انار شامل کر دیا ہے اور جو خاص انگریڈنٹس ہم نے شامل کرنا تھا وہ ہمارے پاس گاجر ہے بلکہ فریش گاجر تھی ہمارے پاس ہم نے جو ہے آدھا کپ گاجر لے لی ہے اور دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں چینی شامل کر دی ہے اور تین کپ ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے ہمارے تین گلاس جو ہے اچھے سے جو ہے اس جو اس کے تیار ہو جائیں گے دو سو کے کیجی ہیں اور جو ہے ہم نے سو روپے میں جو ہے تین گلاس جو اس کے تیار کر لی لی ہے اس کو کور کر کے اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اب کسی بھی چلنی سے اس کو جو ہے ہم چھان لیں گے یہ جو ہے اگر آپ اپنی روز مرہ کی زنگی میں شامل کر لیں گے تو آپ کی جو ہے صحت تو اچھی ہوگی ہوگی ساتھ آپ کی سکن بھی بہت اچھی ہو جائے گی بلکل پنکش ہو جائے گی اور بہت ہی جو ہے فریش ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو چھان لیا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھا سا جوز تیار ہو چکا ہے آپ بھی یہ انار کے جوز کی رسپی گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ٹرسٹ می یہ بزار سے کنگ گناہ بیترین گھر پر بن کے تیار ہوا ہے اسی دوران اگر چینل میں نہیں ہیں اور آپ کا ہماری رسپیز اچھی لگتی ہیں تو اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کریں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے اوکے جی اپنا کیا رکھے گا نیکس ملکات ہوگی کسی نئی یمی اور حلدی رسپی کے ساتھ فی امان اللہ حافظ